آج بلکل بہاولپور میں ایک انوکھا منظر دیکھنے میں آ رہا ہے حکومت کی جانب سے نوٹیفیکنسیں جاری کیا گیا کہ کل سے لوگ ڈاؤن لگ جائے گا تو یہاں پر چاند رات کا منظر دیکھنے میں آ رہا ہے لوگ اپنے گھروں سے بہت بڑی تعداد میں نکل آئے ہیں آج چار دن ابھی عید میں باقی ہیں عید سے چار دن پہلے چاند رات منائی جاری ہے لوگ جو ہے خریداری کے لیے بے پناہ گھروں سے نکل آئے ہیں ایس او پیس کا بھی احتمام نہیں کیا جارہا ایس او پیس کی دھجیاں بھی گیر دی گئی ہیں نہ ماسک ہے نہ سننٹائزر یہ جو باتیں کی جاری تھی کہ یہاں پر رش کم ہو جائے گا اور لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے گا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے پناہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں بہاولپور سے آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے کہ آج انوکھی چاند رات جو چار روز پہلے عید سے منائی جاری ہے کل سے تمام دکانیں مارکٹیں بند کر دی جائیں گی یہاں پر لوگوں کا بے تہاشا رش دیکھنے میں آرہا ہے ٹریفک کا دباؤ بھی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے بہاولپور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انوکھی چاند رات آج کا جو منظر ہے پاکستان میں پہلی دھوہ دیکھا جارہا ہے پنجاب بھر کی طرح بہاولپور میں انوکھی چاند رات منائی جاری ہے جو عید سے چار دن پہلے یہاں پر خریداروں کا رش بڑھ چکا ہے گھروں سے اپنے لوگ نکل آئیں خریداری کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو رش بڑھ چکا ہے اسی کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پریشانی ہے ہمارے سر ڈی ایس پی ٹریفک محمود صاحب موجود ہیں ٹریفک کا دباؤ بہاولپور میں زیادہ ہونے کی وجہ سے خود یہاں پر ڈیوٹی دی رہے ہیں ان سے جانیں گے کیا صورتی ہے سر کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بارہ وجہ لوگ ڈان ہونا ہے اور دوسرا عید کا قریب ہے اس کی وجہ سے یہ ٹریفک کا پریشر کچھ زیادہ ہے لیکن ہم نے اپنے تمام دفاتر کی ڈوٹی فیلڈ سے ہٹ کے دفاتر کی ڈوٹی بھی جہاں لگائی ہوئی ہے اور ٹریفک کو ریگوریٹ رکھا ہوا ہے اور کسی قسم کی ہم ٹریفک میں پرابلم نہیں ہونے دیرے لیکن تھوڑا سا دباؤ ہے اور انشاءاللہ ہم ڈوٹی کر رہے ہیں تمام ملازم مین سے کام کر رہے ہیں ہم نے جب لوگوں سے بات سیت کی تو انہوں نے بتایا ایک تو ہم میں سرکاری ملازم د دوسرا سیلری آر ٹرانسفر ہوئی ہے اور یہ لوگ ڈینڈ کا ڈسین آ گیا چانک جس کی وجہ سے فوراں یہ یعنی اب ہمیں اس وقت بھی آنا پڑا اور یہ چاندرہ دیا آج کے آت بارہ بجے تک ٹائم ہے تو اس وجہ سے یہ ایمجنسی میں فیصلہ یعنی سو سمجھ گی کرنا چاہیے سا لوگ ڈان کا تو اچھا نہیں کیا یہ ویسے حکومت نے نہیں اس لیے کیونکہ لوگوں کو اگر بتا دیتے رات یہ ساتھ بجے کے بعد لوگ ڈان لگاتے تو پھر شاید اتنا رشنہ ہوتا تھا تھوڑی سی گئے انہوں نے غلط کیا دروائیس بلکل ٹھیک تھا کیا کہ ہمیں تو ابھی اچانک پتا چلا ہے لوگ ڈان ہو رہا ہے ہم گھر پر آئیں بچوں کو لیا ہے ادھر بچوں کی ساری شاپنگ رہتی ہے کوئی چیز نہیں لیا ہے ایسے جائیں گے گاؤں میں گاؤں میں جا کر عید کریں گے چاند رات کیا ہے ابھی پہلے چاند رات آگئی ہے کیا چاند رات کو کیا کہیں کچھ بھی نہیں ہے ہر چیز ختم ہوگی ہے کیا کہیں آپ کو کہنے کے الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کیا کہیں کسی کو برا بلا کہیں وہ یہی رہ گیا ہے بس اور کچھ نہیں ہے شاپنگ کرنے کے لیے آئے تھے بزار میں رشت بہت زیادہ رشت چار دن سے پہلے انہوں نے لوگ ڈان کا ایشو کر دیا ہے اور اس کے علاوہ بندہ صحیح طرح شاپنگ بھی نہیں کر سکتا بندہ پریشان ہے کدھر جائے کدھر نہ جائے ہاں جی میں نے کہا یہ گورنمنٹ نے چانک پروگرام بنا دیا جیسے ڈاک ڈون کا یہ اگر سکون سے کرتے اتنا رشنہ ہوتا ہے کرونا ترس زیادہ پھیلے گا یکتم کیا کرونا پر کنٹرول کریں گے بچوں کا لے گیاں ہوئے یکتم پریشان نہیں ہے تین چار دن رہ رہے تھے سکون سے شاپنگ ہو جاتی غلط بات ہے نا تو آخر چاند رات کو ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے اس چاند رات پہ ترنا نہیں ہوتا ہے چھوٹی عید پہ ہوتا ہے لیکن اس میں رشت کم ہوتا ہے لیکن لوگ تسلی سے اپنے شاپنگ کر لیتے لیکن اس وجہ سے چاند کنوں نے پروگرام بنایا اب ہم نکلی ہے تریشان ہے ہر بندہ ہم شوز لے کر آئے ہیں اور اچھی خاصی شوپنگ کر کے آئے ہیں کپڑے بھی لے کر آئے ہیں اور اچھا بہت نزا آئے ہیں جی بلکل چاند رات منا رہے ہیں چار دن ہو گئے مطلب چار دن ابھی پڑے ہوئے ہیں عید کو انہوں نے کہا کل سے لاو ڈاؤن شروع ہو جائیں گے اس لئے آج شام کو یا رات کو ہم نے شوپنگ شروع کر دیا بزار میں آئے ہیں بزار میں رش ہی اتنے آپ دیکھ رہے ہیں مطلب کہ کہیں دکان پر ٹائم بھی نہیں ہیں کوئی ٹائم نہیں دے رہا شوز بغیرہ لینے گئے وہاں پر اتنا رش کپڑے لینے گئے وہاں پر اتنا رش تھا کوئی ٹائم نہیں دے رہا اور کپڑے اتنے مہنگے لگایا ہیں انہوں نے لینے کو دل ہی نہیں کر رہا اتنے مہنگے مہنگے شوز لگایا ہوا ہیں چاند رات ہے آج ایسے سمجھے چاند رات یہ ہو گیا چار دن اب عید کے پڑے ہوئے ہیں لیکن آج ہی چاند رات انہوں نے کہا دیا ہے چاند رات آپ کو کیا کہیں اتنا رشت بھی ہے آپ کے سامنے ہیں اب ہم عید سے پہلے اس لئے آئیں چلو شوپنگ آج کر لیں گے بعد میں باندھوں جگہ کون رب لے گا ہے گورنمنٹ کو چاہیے چاند رات کو بھی ہمیں لینے دیں چاہیے چار دن پہلے چاند رات دیکھنے کافی حیرانگی ہو رہی ہے اتنی رشت مچا ہے جانے کی جگہ نہیں ہے اور اتنی اکھی جو ہے نا مشکل سے شوز لے گیا ہیں باقی جو شوپنگ ہے وہ ہم نے رہنے دی ہم نے نہیں کی